اسلام علیکم وحیر جدون ہم جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہم کس سرکے سے پاکستان کو صحیح کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جو ہمارے جتنے بڑے بڑے گرو گنٹال ہیں سیاستان ہیں بیوروکریٹس ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں بڈیرے ہیں استاد ہیں علماء ہیں جتنے بھی ان تمام لوگوں کے پاس جا کے ان کو کنونس کریں کہ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے جب تک آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو لوگ نہیں اٹھ کے کھڑے ہوں گے سب اٹھیں ملکے بیٹھیں اور یہ پریزیڈنٹ سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر گورنرز وزیر اعلیٰ سب لوگوں کو کہنا پڑے گا جس طرح ہم لوگ 23 مارچ چودہیں گز اور جو ہمارے پاکستان ڈیز ہوتے ہیں ایک دن ایسا مقرر کریں جس دن کا نام ہو یوم صفائی اور میرے تو خیال سے یہ یوم صفائی جو ہے وہ ہر مہینے ہونا چاہیے ایک دن اور ایک سرٹن ٹائم کے اوپر جس طرح ہم لوگ کرونا وائرس کے لیے لاک ڈاؤن کرتے ہیں دن کی چھوٹی جہاں ہم اتنے دن اتنی چھوٹیاں کرتے ہیں تو ایک دن اپنے پاکستان کے لیے کریں پورا شہر صاف کریں گاؤں صاف کریں محلے صاف کریں بڑے شہر کریں پورے ملک کو ایک ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے اپنے محلے میں ایک سرٹن جگہ کو لے لے کہ دو گھنٹے آج ہم نے صفائی کریں اور گورنمنٹ بھی ایسی جگہیں جو مختلف شہروں میں ہیں جو نچلی سطح کی جگہیں ہیں جہاں پانی آتا ہے وہاں پہ یہ سارا کچھرا جائے ریکرییشن سینٹر بنیں لیکن جب تک لیڈر نہیں اٹھیں گے جب تک استاد نہیں اٹھیں گے جب تک گورنمنٹ کے چاہے وہ فوجی جرنل ہے چاہے وہ فوجی کرنل ہے یا وہ فوج کا سپائی ہے انکلوڈنگ سارے ادارے پولیس جج سائبان سب اٹھیں پاکستان کو ساکھیں اسی طرح سال میں مختلف علاقوں میں مختلف سکولوں کے اندر جو ہمارے بڑے بڑے جو پاکستان کو لیڈ کرتے ہیں ایک دن ایک کھینٹے کے ایک سکول کے اندر ایک کلاس لیں لوگوں کو بتائیں پڑھائیں لیکچر دیں موڈیویشنز کے لیے اگر ایک چیف جیسٹس کسی سکول میں جاتا ہے اور ہائی سکول یا پرائیمری سکول یا سکینڈری سکول کے اندر اپنے وہ پچیس تیس منٹ وہاں پہ سرف کرتا ہے اور بچوں سے بات کرتا ہے ٹھینکی پاوٹ ٹیٹ کتنے لوگوں کو موڈیویشنز ملے گی کتنے لوگ انسپائر ہوں گے اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر کسی سکول میں جا کے صرف ایک گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے پڑھاتا ہے کسی سکول کے اندر پرائیم منسٹر جا کے کلاس لیتا ہے کسی سکول کے اندر جا کے گورنر لیتا ہے کسی سکول کے اندر جا کے اپنا ایک پولیس کا بڑا آفیسر جاتا ہے کیونکہ ملک ہمارا ہے یہ اس کو باہر سے تو آکے کوئی صاف نہیں کرے گا کوئی ایڈوکیٹ نہیں کرے گا ہمیں خود کرنا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب ملکے اپنے ملک کیلئے کام کریں ہمارے ہاں سیمینارز ہوتے ہیں انڈیسٹریل فیئر ہوتے ہیں اویرنیس کے پروگرام ہوتے ہیں جو بس چھوٹے چھوٹے شہروں میں تھوڑی سی گیترنگ ہو جاتی ہے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اوپر کوئی بڑے فیسٹیبل ہو کوئی بڑا ملہ ہو کہ یہ کسانوں کا ملہ ہے یہاں مختلف لوگ مختلف ہر قسم کے جناب درخت لے کے آئے پودے لے کے آئے پھول لے کے آئے سبزیاں لے کے آئے بتائیں کہ اس طرح سے ہم گروہ کر سکتے ہیں ٹیلیویجن کے اوپر اسی چینلز ہیں سب کے سب نیوز کی بات کرتے ہیں سزم سنی پھیلاتے ہیں سمجھ نہیں آتے کہ پورا ملک اعلان جنگ اس طرح لگتا ہے کیوں نہ ایسے چینلز ہوں جس کی اوپر مختلف چیزیں ہیں لوگ بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں بنائیں یار فارمنگ کے اوپر بنائیں انڈیسٹری کے اوپر بنائیں ہمارے جو ملکہ کئی بچوں کو آپ ٹاسک دیں کہیں کہ اپنے اپنے شہروں کو اپنے اپنے قسموں کو اپنے اپنے محلوں کو ری ڈیزائن کریں جہاں پانی کی نکاسی بھی ہو جہاں پہ بجلی کا نظام بھی ٹھیک ہو جہاں پہ روڈ بھی کھلے ہوں لیکن یہ سب کو ملکے کرنا پڑے گا اس طرح قسم پاکستان کو فکس کر سکتے ہیں ہماری جیلوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو سزا کاٹھیں دوبارہ سے انیلائز کریں ان میں سے جو چھوٹی چھوٹی نادانیاں کی ہیں غلطیاں کی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو آپ جیل سے کریکشن سینٹر میں لے کر جاتی ہیں کریکشن سینٹر بنائیں وہاں جا کے ان کو سکلز سکھائیں تاکہ وہ بھائر نکلیں تو وہ دوبارہ سے اس طرح کی غلطیاں نہ کریں اور جو ٹربل میں کریں ان کے لئے کوئی روم نہیں ہے ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے پاکستان میں اللہ تعالی نے ہر چیز ہمیں اطاع کی ہے پاکستان کے اندر اگر ہم کام کی اویرنیس پیدا کرتے ہیں کام کی عزت پیدا کرتے ہیں اگر مثال کے طور پر ایک ڈپٹی کمیشنر ہے وہ جھاڑو پکڑ کے اگر ایک گھلینے جھاڑو مار دیتا ہے یا کسی نالی کو صاف کر دیتا ہے یار اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ لوگ آپ پر فخر کریں گے لوگ آپ پر رشت کریں گے لوگ آپ کی زیادہ عزت کریں گے ہمارے ہاں یہ جو کلاس سسٹم بنا ہوئے اس کو آپ بریک کریں گورہ چلا گیا ہے ستر سال پہلے اس کی کہانی اوور ہو گئی ہے آپ اس کلاس سسٹم کو ختم کریں سب کو برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑیں انہیں کہیں جائے پوری دنیا کی لینگویجز سیکھیں سکل سیکھیں اور جو بھی بہتر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں یہ جو برینڈ نیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں واقعی برینڈ نیم ہیں تو بنائیں اپنے برینڈ نیم بنائیں اپنی چیزوں کے اندر اتنی کوالٹی پیدا کر دیں کہ کوالٹی کی وجہ سے ہمارے ملک کی پروڈیکٹ ایک برینڈ بن جائیں سادگی اپنائیں سادگی وہ ایسی چیزیں نہیں کہ جو نمائش کے لیے ہیں یار اس نمائش کو ختم کریں پاکستان کو اگر اپنے واقعی فکس کرنا ہے تو اس کے لیے کام کی ایویرنیس اور انیسیسیری کلاس سسٹم اور پھر یہ جو ہم لوگوں نے آپس میں چھوٹی چھوٹی برادری کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی دشمنیاں نادانیاں غلطیاں لڑائیاں ان کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا بیٹھے تمام پارٹیز بیٹھے انہیں کہیں یار لیٹس آج ہم سرف کر رہے ہیں کل آپ اپنے علاقوں میں کام کریں آپ اپنے اندر اپنے آپ اپروف کریں کہ آپ اس ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں ادارے اپنا کام کریں ادارے انٹرفیر نہ کریں اور یہ جو امیچیورٹی ہے سپیشلی پولٹیکس کے اندر ایک کرائٹیریہ بنایں جو اسیمبلی میں آتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کتنا بڑا اس کی ٹیریٹری کیا ہے پاکستان کی منرلز کیا ہیں پاکستان کے اندر کتنے علاقوں کو آپ سرف کر رہے ہیں وہاں کے مسائل کیا ہیں اور پھر وہاں کے وسائل کیا ہیں اپنے مسائل کو وسائل کے ساتھ میٹ کروائیں تاکہ آپ کے وسائل ان مسائل کو ختم کر سکیں لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چیز گورنمنٹ پر ڈالتی ہیں سوبے جناب فیڈرل گورنمنٹ پر ڈالتی ہیں نہیں پر اخیل ہے جس نے جو لوگوں کا اعتماد ہے کسی بھی پارٹی پر اگر وہ کسی بھی صوبے کو گورن کر رہے ہیں اس کی یہ رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ لوگوں کی مسئلے حل کریں مسئلے حل کرنے سے زیادہ ان لوگوں کو امپاورٹ کریں ان لوگوں کو اٹھائیں انہیں کہیں یار آئیں ساتھ مل کے کرتے ہیں یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے ہم نے بیسیکلی ہم نے یہ پروف کرنا ہے میں اس کو گالیاں دوں وہ مجھے گالیاں دیں ہم ایک دوسرے کے کیاریکٹر اسیسنیشن کریں ہر جگہ پہ جناب ایک دوسرے کا گھرے بان پکڑا ہوگا لیکن میں نوبیڈی ایسے ٹائم فر ڈیس ٹائم ہیں اب ٹائم ہے اپنی زندگی کے اندر ہم بہتری لے کے ہیں ایسے ٹائم میں مارٹ سمبڈی ڈسنٹ لائک مارٹ اس آئیڈیا اگر آج ہم کام کرنے والوں کی عزت کریں گے تو یقین کریں کل پوری دنیا ہماری عزت کرے گی بزرگوں کی گارڈ لائن لیں جس میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں ہمارے اپنے بزرگ بھی ہیں ہمارے جو سینئر بیروکریٹس بھی ہیں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں اور جو رول کر رہے ہیں اس وقت یا جو اپوزیشن میں دے آر لے کا بیلنس ہوئے ان کے اندر سب لوگ ایک دوسری کی مدد کریں دیکھا میں بہت کیم کروں آنے والوں کیا کا لکھا ہے کیونکہ زندگی ایسے نہیں چلتی کیونکہ ہر آدمی کا اپنا دماغ اپنے طریقے سے سوچتا ہے کل کے پاس devient یہ کیا میں بجائے میں یہ کیا میں کیا میں تک اور ایسان و ایک پاکستانی اگر میں اپنا اگر میں اپنا لائے است خاص کرے میں اپنے دور ایسی لئے سب کی بس چیزیں ہیں د посмотрим پانی پانی سجیشن احساس اور اپنی ایدی یا ضرور دیں اپنے، آید میں بڑھیں پاکستان، زندہ باد